اسلام علیکم سوڈنٹس کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں آج ہم بیٹا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں ڈریکٹ اینڈ انورس پرپورشن ٹھیک ہے تو اس میں ڈریکٹ پرپورشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دو کونٹیٹیز ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر ایک کونٹیٹی انکریز ہو رہی ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری کونٹیٹی بھی انکریز ہو تو دیریکٹ پرپورشن اسی طرح اگر ایک کونٹیٹی ڈکریز ہو رہی ہے اور دوسری بھی ڈکریز ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم کہیں گے یہ ڈریکٹ پرپورشن ہی ہے جن سے اگر ہم ڈسکس کرنے کہ اگر آپ زیادہ محنت کرتے جائیں گے آپ کی پرسنٹیج بھی بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ڈریکٹ پرپورشن ہے اس طرح اگر آپ محنت کم کر رہے ہیں تو آپ کی پرسنٹیج بھی ڈاؤن ہوتی جائے گی انورس پرپورشن کا بیٹا کیا کونسپٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک بیلو انکریز ہو رہی ہے اور دوسری اس کی کمپیرٹیولی جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ڈکریز ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو دیٹر ایس نون ایز انورس پرپورشن سمیلرلی اگر آپ کے پاس ایک بیلو ڈکریز ہو رہی ہے اور دوسری بیلو انکریز ہوگی تو دیٹر ایس کو دیسکس کر لیتے ہیں جسے آپ سبوز کوئی گاڑی ہے گاڑی کے باس سپیڈ ہے اگر آپ سپیڈ زیادہ کریں گے تو ٹائم آپ کا ریڈیوز ہو جائے گا سپیڈ زیادہ ہوگی تو ٹائم ریڈیوز ہو جائے گا تو دیٹ ویل بیا انورس پرپورشن اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس سپیڈ کم کریں گے تو آپ کا جو ٹائم ہوگا وہ جیدہ ہو جائے گا کہیں پہ اگر آپ نے پہنچنا ہے اگر ہم کو کمپیئر کریں گے تو دیٹ ویل بیا انورس پرپورشن ٹھیک ہے یہ ہمارا آکسفورڈ میتھ ٹو کا ایک قویشن ہے ٹھیک ہے ڈا تو ہم ایک سائز پہ آتے ہیں ایک سائز ٹو بی پہ ٹو بی میں آپ کے پاس جو فرس پرپورشن آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ نے پہنچنا ہے کون سی جو ہے وہ انورس پرپورشن ہے اور کون سی ڈریکٹ پرپورشن آپ کے پاس آ رہی ہے دیکھیں گا اس کو دیکھیں گا دیکھیں گا دیکھیں جتنی پینسل بڑھتی جائیں گی تو ظاہرے کاسپ بھی اس کی انکریز ہوتی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈریکٹ پرپورشن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس کہہ رہے ہیں دیکھیں گا نمبر آف ٹیپ فیلنگ آف ٹینک اور ٹائم ٹیکن ٹیپ کہتے ہیں نلک یہ نلک ہو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اگر آپ نے ایک جو ہے وہ ٹینک بھرنا ہے اگر ایک ٹینک آپ نے ایک ٹینک پائپ لگایا ہوا ہے تو زہرے اس میں وہ جو ٹائم ہوگا وہ آپ کا ایک ریجیکٹ کی جیسر لگے گا اگر آپ پائپ بڑھاتے جائیں گے تو زہرے وہ جلدی بھر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پائپ بڑھاتے جائیں گے تو ٹائم آپ کا ریڈیوز ہوتا جائے گا کلیر جی اسی طرح دیکھیں سالت سی ہے اگر آپ آدمی زیادہ کرتے جائیں گے تو زہرے وہ کام بھی جلدی کر لیں گے اگر آپ آدمی کم کریں گے تو کام بھی ان کا کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یعنی آدمی کم کریں گے اگر آپ آدمی زیادہ کرتے جائیں گے اب یہاں بھی اپورٹن بات دیکھیں گے آدمی پڑھائیں گے تو ٹائم آپ کا ریڈیوز ہو جائے گا کم ہو جائے گا آدمی انکریز کریں گے تو جلدی کام ہو جائے گا ٹائم ریڈیوز ہو جائے گا اس کا مطلب ہے یہ بھی آپ کا ایک انورس پرپورٹن ہو جائے گا ٹھیک ہوگی نیکس ہے نمبر آف کیٹل ٹو بھی فیڈ اینڈ اماؤنٹ آف اوڈر کیٹل کہتے ہیں مویشی کو جو جنور ہوتے ہیں زیادہ اگر آپ کے پاس جانور زیادہ ہوتے جائیں گے تو ان کو اماؤنٹ بھی آپ کو زیادہ دینی پڑے گی کھانا بھی زیادہ دینی پڑے گا تو یہ ڈیریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہوگی بیٹا اور نیکس آپ کے پاس ہے نمبر آف کیٹل ٹو بھی فیڈ دیکھیں اگر آپ کے کیپٹل بڑھتے جائیں گے تو زیادہ وہ جلدی کھانا ختم کر لیں گے ٹھیک ہے نا جانور بڑھائیں گے تو کھانا اگر ایک جیسا رکھا ہوا ہے تو جانور اگر آپ بڑھاتے جائیں گے تو وہ جلدی ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انورس پرپورشن ہے ایک اولٹ پروسس جہاں پر چلے گا یعنی ایک کیدہ اگر انکریل ہو رہی ہے دوسری ڈکریل ہو گی تو پھر وہ انورس پرپورشن میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو اب قویشن نمبر ٹو کے طرف چلتے ہیں